السلام علیکم my youtube family hope you all are fine welcome back to my new another vlog تو جی کافی ڈیز 2-3 ڈیز بعد میں ایک ویلوگ اپلوڈ کرتے ہیں بہت اتقاوٹ ہوگی تھی اید کی بھی اور ادھر آنے جانے کی بھی اور گیسٹ بھی آئے تو اتقاوٹ سی تھی تبیت بھی دھوڑی سیٹ نہیں تھی تو میں نے کہا جو لو تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں اور پھر ارام سے ایک ویلوگ وغیرہ بنانا دوبارہ سٹارٹ کریں گے تو یہاں میں میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے ان لاؤز آئیں گے تو وہ لوگ آئے تھے سارے میرے مادر ان لاؤز اسٹر ان لاؤز تو انہوں نے مارگر ایک دن سٹے کیا تو پھر جو میں نے گوکنگ ویرہ کی اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ سارے کام پھر مجھے ہو دی کرنا ہوتا پھر ویڈیو بنانا جو ہے نا پھر مجھے بڑا ہی مشکل لگتا میں کہتی میں جلدی ہل دی سارے کام میں ہو جائے پھر بند آرام سے بیٹھے تو پھر یہاں پہ میں نے کھانا ہم لوگوں نے یہاں پہ رات کا جب وہ آئے تب جو میں نے ان کو سرف کیا اور کھانا وغیرہ میں نے کوفتے وغیرہ بنائی تھے تو میں ہم لوگوں نے وہ کھا لیے تھے تو یہاں پہ جو نا کھانا کھا کے یہ لوگ بائی پلے کر رہے تھے بچوں کے ساتھ محمد علی ماشاءاللہ فوٹبال کہہ رہا تھا یہ محمد والی ہے یہ اپنی ماما کا جو ماما بیوی بیوی نہیں ہوتے کہ بس یہ کہتا ہے میری ماما میرے پاس ہوں اور کوئی بیشک ہو نہ ہو اس ماما کے ساتھ ساتھ کوئی کوئی بچے ہوتے ہیں ایسی ہوتے ہیں رائحہ جو نا رائحہ بہلے جب چھوڑی تھی تب ایسے کرتی تھی لیکن اب بڑی ہوگے تو اب اس کو اتنا نہیں ہوتا تو یہ محمد علی بھی اپنے ماما کو ساتھ کھیل کے آگیا ہے تو اس کی سمائل چیک کریں ماما کو دیکھیں سارے بچے ہی ماشاءاللہ سے ماما سے بہت کرتے ہیں اس کی سمائل آپ چیک کریے گا ماما کو دیکھ کے کتنا پیارا ماشاءاللہ سے سمائل کر ہے تو ماشاءاللہ ضرور بولیے گا دونوں ٹوئنز ہیں ماشاءاللہ تو پھر ہم لوگ انہیں کھانا شانک ہے صبح بھی پھر ہم رات کو سوئے صبح اٹھے ناشتہ وغیرہ ہم لوگ میرے باہر سے لے آئیتے پھر ہم نے ناشتہ وغیرہ کرایا پھر میں نے دن کا کھانا بھی بنا لیا تھا میں نے کہا پھر باہر جانا ہے کہ ہمارا پلان مانا تھا تو میں ان کا لیٹ ہو جائیں گے تو کھانا وغیرہ بنا دیتے ہیں اور یہ وہی بات ہوئی کہ اتنا لیٹ ہو گئے ٹائم اتنا ہو گیا کیونکہ بچے ان کو ریڈی کرتے کرتے کوئی سو گیا بچہ پھر اس کے اٹھنے کا ویڈ تو پھر اتنا ٹائم ہو گا تھا پھر ہم لوگ نہ کھانا کھا گئی نکلے تو موسم ایسا تھا کہ ہم لوگوں نے دور جانے کا اسلام بات کتر جانے کا پلان کیا تھا لیکن موسم کو دیکھ کے ہم لوگوں نے پلان کنسل کیا پھر گھر کے پاس یہ جوائلنڈ تھا اور جوائلنڈ بھی جانے کا کیا حال تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی رش اتنی رش کہ بندہ اید کے دنوں میں تو کہیں پہ بھی نہ جائے یہی میں کہوں گی ہم لوگ بھی نہیں جاتے لیکن سارے آئے ہوئے تھے تو ہم نے کہا چلو اکٹھے چل جاتے ہیں تو آج تو کافی ڈیز ہو گئے تھے ہم نے کہا چاہید رش کام ہو گئی ہو تو اس لئے ہم نے کہا چلو آؤ چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں مطلب جانا تو تھا ہی سب نے تو ہم لوگ انہیں جی تھاؤزن تھاؤزن کے بینڈ لے لیا لیکن وہ ویسٹ ہو گئے کیونکہ اتنی اتنی لمبی لائنز تھی کہ آپ بھول جائیں کہ آپ کوئی جھولا لے سکتے ہیں روجنگ کار کا جو ہے نا وہ بھی لمبی لائن میں لگ کے تھرڈ یا فورت نمبر پہ ہماری باری آئی تھی تو ہمیں یہ کار میں بیٹھنے کا موقع مل گیا پھر بس ہم نے اس کو انجوائی کیا پھر اس کے بعد رائحہ بھی بہت تنگ کرتی ایک تو رش بہت زیادہ تھی بارش بھی سٹارٹ ہوگی تھی میں نے آپ کو پتہ ہے موسم ایسا تھا پوری عید میں ہی ماشاءاللہ سے بارش ڈیلی آلموسٹ ہوتی رہی ہے تو اس دن بھی صبح تو کوئی بارش نہیں تھی لیکن جو ہی ہم گیٹھ سے باہر نکلینا تو بارش نینا بوندہ باندی سٹارٹ ہوگی تھی پھر بس ہم نے کہا اب آئیں تو انجوائی تو کریں گے تو میں نے تو بس ایک ڈوجنگ کار لی اس کے بعد رائحہ بہت تنگ کرتی میں نے کہا چلو آو رائحہ کو پہلے خوش کر لیتے ہیں میری حیر ہے میں تو تاؤزن روپے بھی ویسٹ ہوگئے کیونکہ میں نے اس کے علاوہ کوئی اور جھولا لیا ہی نہیں صرف ایک میں نے میرا دل تھا کہ چلو میری انن بھی ہے تو ہم لوگ مل کے نا ویسے میں کیلی ہوتی میرے حضبن تو اس طرح جھولے وغیرہ نہیں لیتے ان کو شوق نہیں تو میں نے کہا چلو ہوگی تو مل کے نا انجوائی کر لیں گے لیکن اتنی رشت تھی کہ آپ کو نا پورا دن صبح آپ آٹھ بچے خر سے نکلتے تو آپ رات تک وہاں پہ آپ کا جانا کام ہونا تھا لیکن کوئی نہیں میں نے کہا چلو شاید باری آج ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ عوام اس قدر عوام تھی کہ آج اید کے اتنے دیز گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی لوگ جو نا فیملیز کو لے کے باہر آئے ہوئے تھے یہ ہے کہ جو آئیلنڈ ہے فیملی پارک تھا زیادہ فیملیز ہی تھی کوئی باہر کے یو پارک اور اس طرح جگہ پہ چلے تو آپ کو بہت زیادہ نا رشت نظر آئے گی بوئیز بہت زیادہ نظر آئیں گے پتھان میں تو یہ کہوں گی کہ یو پارک کے باہر ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہاں پہ دھیر سارے لیکن یہ یہاں پہ یہ تھا کہ آپ ایزی لی گھوم سکتے ہو رشت بھی ہے تو کوئی وہ ٹینشن نہیں تھی کیونکہ سب فیملیز آل موز زیادہ زیادہ فیملیز ہی تھی تو وہاں پہ پھر وہ لوگ ادھر چلے لگی کیونکہ میری سسٹر ان لاؤ نے بھی بیان لیا تو میں نے کہا چلو آپ تھوڑی دیر لے لو اگر آپ کو کیونکہ رائے ہیں وہ تنگ گیٹی میں ان کا پہلے رائے ہیں کو ہم کروا لاتے ہیں اس کو خوش کر لیں اس کی جھولے وغیرہ کروا لیں ان کا ٹائم بچا رہا تو پھر میں جو نہ کر لوں گی تو پھر یہاں پہ ہم آگئے تھے سپیس سپر سپیس ہاؤس میں یہاں پہ پھر یہاں کے اندر آکے جو ہمیں راش نظر آ رہی یہ دیکھ سکتے ہیں سب جو ہے اتنی زیادہ راش اتنی اتنی لمبی لائن سب اپنے بچوں کو جو ہے انجوائے کروا ہے زائری بات ہے بچوں کی ہوتی ہے بچوں کی سب کچھ ہوتا ہے تو بچوں نے جو کہنا ہے پھر پیرٹس سے وہی کرنا ہے پھر ہم نے بھی ہاں سے اپنا کارڈ بنوایا ہے رائحہ کے لیے ہم نے کہا چلو اوپر وہ جمپنگ واری اور بالز والی بہت اچھی سپیس ہے تو وہاں پہ جا کے کہ رائحہ کو تھوڑی دیر چھوڑتے ہیں تو رائحہ جو ہے تھوڑی دیر خوش ہو جو گی پھر ہم نے کارڈ وارا لوڈ کر رہا ہے تو ہم نے کہا چلو یہاں پہ بھی تھوڑے سے جھولیں وہ بھی اس کو کروا لیتے ہیں یہ ایروپلین منا ہوا تھا تو رائحہ کو اس میں ڈر لگا کیونکہ یہ اوپر جا رہا تھا پھر نیچے جا رہا تھا اس میں تو یہ اتنا نہیں تھوڑی دیر بیٹی لیکن جو دوسری وہ شپ بنی وی تھی اس میں یہ شپ یہاں پہ یہ شپ یہاں سے ہم نے اس کو بڑی مشکل سے اتارا پھر جب ہم اوپر گئے ابھی اتنی زیادہ لمبی لائن تھی وہاں پہ میں نے ویڈیو بنائی اتنی رش تھی اور اتنی گرمی لگ رہی تھی اندر اتنی سفکیشن ہوئی تھی کیونکہ بہت زیادہ لوگ تھے لوگوں کی وجہ سے بھی پتہ ہے آپ کو سفکیشن ہو جاتی ایونکہ بار بارش تھی اور تھن تھی لیکن اندر اتنی سفکیشن تھی گرمی اور کچھ سمجھ نہیں آئی تھی اور راہی ہاں نے اتنا چیخنا بالز نظر آئی راہی راہی ہاں نے چیخنا سٹار کر لیکن میں نے اندر جا دیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو فارم بنوانا پڑے گا آپ فارم فل کریں گے پھر میں نے کہا اتنی دن میری بچی رو رو کے برا حال کر لی گی آپ پلیس مجھ جانے پھر اس نے مجھے فائنلی بڑی مشکل سے اندر جانے دیا اتنی دن میرے ہزبن نا فارم فل وغیرہ ان کا تھا کہ گارڈین جو سات ہوگا اس کا کوئی نام وغیرہ اندر بہت سات بچے تھے تو مس پلیس نہ ہو جائے تو پھر انہیں پورا فارم نا وہ لوگ فل کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں سب بچے انجوائے کرنے رائحہ کو تو بالز نظر ہے رائحہ نے جا کے جمپ لگا دی تو رائحہ کو یہاں سے بھی ہم نے بڑی مشکل سے نکالا تھا بھائی پھر میں نے کہا تو ادھر بھی جمپنگ کر لو یہ بچے پھر اس کو تھوڑا سمجھ آیا پھر اس نے یہاں پہ بھی تھوڑی سی جمپنگ کی تو بس ہم نے ایسے عید کو انجوائے کیا امید ہے کہ آپ سب کی بھی عید اچھی گزری ہوگی تو بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ